اسلام علیکم و جلے یہ کہانی ہے ایک قدیم کروپ کی جسے لداخ اور بلتستان کی زمینوں پر صدیوں سے اگایا جا رہا ہے بگویٹ ایک ایسا کروپ جس کے بہت سارے بینفٹس ہیں اور آج بھی لداخ اور بلتستان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے آج کی اس ویڈیو میں کھیتوں میں اس کی کلٹیویشن پرانی وارٹر میلز میں پس کر آٹے میں بدلنے اور ہاتھوں کی مہارت سے ڈیفرنٹ اور ڈیلیشیس ڈیشیس بنانے تک کا سفر ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں لداخ اور بلتستان کی یہ سر سوزوادیاں جہاں قدرت کی رنگوں کے ساتھ محنت کی داستانیں بھی بکھری ہوئی ہیں یہاں کی زمینوں میں بگویٹ صدیوں سے کاشت ہو رہا ہے جولائے میں بلے کی ہارویسٹنگ کے فوراں بعد بگویٹ کی کاشت کا موسم آ جاتا ہے دھیرے دھیرے جیسے جیسے موسم بدلتا ہے بگویٹ کے پودے سر اٹھانے لگتے ہیں اور اکٹوبر کی مہینے میں یہ فصل تیار ہو جاتا ہے اب وقت آتا ہے اس قیمتی فصل کو کاٹنے کا صور ہے ہم نے یہاں اور یہاں. کہیں گھوں بھی جاں اگرام اپنے جی lige شکریہ انچند ہائی اگر ہائی پسل کاٹی جاتی ہے اور دھوب میں سکھانے رکھی جاتی ہے تاکہ دانیں آسانی سے علاہیدہ کیے جا سکیں دھوب کی وجہ سے یہ پودے سنہری ہو جاتے ہیں اور تب شروع ہوتا ہے ایک اور مرحلہ اب باری آتے ہیں بگ بیٹ کو بیٹ کرنے کا تاکہ دانیں چھٹ جائیں یہ پریکٹیس ہارڈ ہیں مگر فارمرز اسے پیشنس کی ساتھ کرتے ہیں کیونکہ ہر دانے میں ان کی محنت چھپی ہے ہوا کے مدد سے گرینز کو ڈسٹ اور بوسے سے الگ کیا جاتا ہے اس کے بعد دانوں کو وینووینگ باسکٹ کے ذریعے اچھی طرح سے ساف کیے جاتے ہیں دانوں کو الگ کرنے کے بعد جو بچے ہوئے گاس ہوتے ہیں اسے ایک یونیک طریقے سے باندھتے ہیں اور سردیوں میں مویشون کے لیے چارے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے سٹور کیا جاتا ہے پھر دانوں کو دو تین دن تک سکھانے کے بعد ایک بار پھر وینووینگ کیے جاتے ہیں تاکہ جو بچے ہوئے ڈسٹ ہوتے ہیں اسے اچھی طرح سے ریموو کیا جائیں اور دانوں کو پسنے کے لیے تیار کیا جائیں مزے کی بات یہ ہے کہ ان سارے کاموں میں عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور مل جل کر کام کرتے ہیں بکوٹ کے گرینڈز اب پسنے کے لیے تیار ہیں اب سدھیوں پرانی پانی کی چکی میں انہیں آٹے میں بدلنے کا کام شروع ہوتا ہے یہ چکی نہ صرف اناج کو پسنے کا ایک ذریعہ ہے بلکہ ہمارے آبا و اجداد کی محنت اور روایت کا ایک نشان بھی ہیں آٹا تیار ہوتا ہے نرم اور خالص اور اس سے بنتے ہیں وہ روایتی ڈشیز جن کی خوشبو اور ذائقہ ہر دل کو با جاتا ہے بگوٹ آٹے سے بننے والی ڈیلیشیس ڈشیز جیسے کسیر اور مرزن جو نہ صرف ذائقے میں لا جواب ہیں بلکہ ہمارے ثقافت کا حصہ بھی ہیں یہ ڈشیز جنریشن ٹو جنریشن ہمارے دسترخانوں کی زینت بنتے آ رہے ہیں کسیر جو سادہ لیکن غزائیت سے بھرپور ہیں اور مرزن فریگرنس اور ذائقے کے لیے جانا جاتا ہے دونوں بگوٹ کے آٹے کا ایک خوبصورت استعمال ہیں یہ ڈشیز صرف جسم کو غزا ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں یہی ہماری ثقافت کی خوبصورتی ہیں جہاں محنت محبت اور کھانا سب ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہی ہے بگوٹ کا سفر کھیج سے لے کر دسترخان تک گفٹ آف نیچر جو ہمارے محنت اور ثقافت میں گل مل کر ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے محبت اور کھانا ہمارے محبت اور کھانا ہمارے محبت اور کھانا